بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ سین آج رات سے جمعہ 31 مئی اور آنے والے مسجد 6 سے 7 روز کے دوران جون کے پہلے ہفتے میں ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا جبکہ خوشک موسم اور شدید گرمی کی موجودہ لمبی لہر کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں آندھیان چلنے اور گھر چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے بخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرنے بہت شکریہ تعدہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج رات سے جمعہ 31 مئی اور آنے والے مسجد 2 سے 3 روز کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید گرم رہے گا پنجاب سندھ پلوچستان خیبر پختروں خاصمیت ملک کے زیادہ تر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے تاہم ناظرین نئے طاقتور مغربی سلسلے اور پریم انسو نحواؤں کے زیرے اثر 31 مئی سے جون کے پہلے ہفتے کے دوران کشمیر گیگا بلتستان اور خیبر بختنوں خاصمیت سوا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی توفانی آنی چل لیں اور گرہ چمہ کے ساتھ کہیں کہیں بارش اور زالہ باری کا امکان جس کی وجہ سے گرمی کے شدت میں تھوڑی سی کمی آنے کا امکان تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں اس دوران کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کہی رہے گا تمام صوبوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے تو جمعہ 31 مئی سے جون کے پہلے سات دنوں کے دوران کشمیر گیگا بلتستان باعلائی خیبر پختنوں خاصمیت ملک کے زیادہ تر شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارشوں کا امکان جبکہ 31 مئی سے یکم اور دو جون کے دوران مری رولپنی اسلامباد، ناروال، سیالکورٹ، گزمانولہ گجرات، فیصل آباد، ساہیوال، پاک پتنوں، اکارہ، کسور اور لاہورڈ، بین سمیت، شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے کچھ حلاقوں میں بھی گرہ چمک اور آنڈی کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا امکان تاہم تین جون سے چھ جون کے دوران پشاور سمیت، صبح خیبر پختنوں خواہ کے بہت سارے اجلا میں جبکہ لاہور، مری رولپنی اسلامباد، خیطہ پٹھوار، ناروال، سیالکورٹ، گزمانولہ گجرات، منڈی بھاؤدین، حافظ آباد، اٹک جہلم جکوال، میاں والی خوششاب، فیصل آباد، سرگودہ، ساہیوالڈ وینز، پاک پتنوں، اکارہ، کسور سمیت، بالائی، وسطی اور مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی توفہ نہیں آنڈی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور زالہ باری کا امکان ناظرین اسی دوران سباز سندھ، ملتان اور ڈی جی خانڈ وینز میت، جنوبی پنجاب اور سبابلوچستان کے چند ایک علاقوں میں بھی لوکل ڈویلمنٹ ہو سکتی ہے لیکن ان علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم بدستور خوشک اور گرم ہی رہے گا مختلف علاقوں میں آنڈھی چل سکتی ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آنے کا امکان جبکہ زیادہ مونسون بارشیں اب پندرہ جون کے بعد ہی ایکسپیکٹڈ ہیں